زخمی ہوا کے مان تمہارا نماز میں ظالم ہوں نے روزہ دارا مہارا نماز میں روزہ دارا روزہ انیس ویس آقا ماتم غیعہ علی انیس ویس آقا ماتم غیعہ حبیر خون خوب گرے دلوں کا شیعہ لنگ غیعہ حبیر تک تر جاغاں کا برغم و برغم غیعہ علی ماغے سیام ماغے ماغرم غیعہ علی ماغرم ماغرم کی نظر تو دوہر عشق لائے ہیں یہ روزہ دارا آپ کے پرسے کو آئے ہیں گرم خدا کے قتل ہوا روزہ دارا غیعہ غیعہ ماغرم شاہ شاہ ذل پر 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 اے راز دار غق شاہ جاہ جاہ گزار گا مولت غرم میں غیعہ تو نجف مزار ہاں مولت غرم میں غیعہ ہو نجف میں مزار ہاں بردگین سار جناب امیر کے نبلے تو مر کے گھر سے خدا اے قدیر کے نبلے تو مر کے گھر سے خدا خدا ہے قدیر کے نایات زغیر میں جو جوا چوب اجا کے تے مولا گرے زمین پا مسجد میں کھا کے تے گھر پڑ گیا کہ سر پا لگی مر تدا کے تے کھائی خدا کے شیر گر میں خدا کے تے کھائی خدا کے شیر میں گر میں خدا کے تے تے گھر ناغ زخم فرق ماں میں جان پر سر سے ٹپک رہا ہے نہ ہو جا نماز پر سر سے ٹپک رہا ہے نہ ہو جا نماز پر ان نیس بھی سر آ کار ہا 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 اور ہی ہا زر سلوار پر محمد وآلہم چاریس میں مولا ہے کائناہ داری ملیسلام کی بارگاہ میں پشکتا ہوں علی کو کوئی لابتا جانتا ہے علی کو کوئی لابتا جانتا ہے کوئی اپنا مشکل کشا جانتا ہے کوئی اپنا مشکل کشا جانتا ہے اگر مجھ سے پوچھو تو میں صاحب کہہ دوں اگر مجھ سے پوچھو تو میں صاحب کہہ دوں کہ رتبہ دی کا خدا جانتا ہے آگر مجھ سے پوچھو خدا جانتا ہے علی کو کوئی سلوار پر محمد آلہم جانتا ہے علی کو آپ kuی آپ مجھ سے پوچھو اور قبلہ سے بڑھوں گے ایک منطبہ ضرور پڑھئے برمحمد وآلہ محمد یہ بہت معروف کلام جو عمل سسخانی میں پڑھا جاتا ہے میں نے پڑھا ہے لیکن رجعہ کے آپ کی سامانتوں کے نظر کرتا ہوں راکٹر افتر حاشمی صاحب کے کلام سے دو دن اشار بزائل کی باب میں میں کر رہا ہوں یہ کائنات عقیدت بڑی امان میں ہے یہ کائنات عقیدت بڑی امان میں ہے علی کا واستہ جب تک کے درمیان میں ہے علی کا واستہ جب تک کے درمیان میں ہے نا جانے کب میری مانے مجھے چکھایا تھا نا جانے کب میری مانے مجھے چکھایا تھا علی کے نام کا اب تک مزا زبان میں ہے علی کے نام کا اب تک مزا زبان میں ہے زبان میں ہے تمار کٹ گئی تو کیا علی کا اشد زبان میں ہے تمار کٹ گئی تو کیا علی کا اشد زبان میں نہیں ہے جان میں گئی تو کیا علی کا اشد زبان میں ہے جان میں گئی تو کیا علی کا اشد زبان میں ہے جان میں گئی تو کیا خاطر کبھی قدم نہ بڑھے حصول جاغ کی خاطر کبھی قدم نہ بڑھے یہ بات تو ابو طالب کے خاندان میں ہے یہ بات یہ بات تو ابو طالب کے خاندان میں ہے یہ بات تو ابو طالب کے خاندان میں ہے شہر سنے پیش کر رہا ہوں یہ بات تو ابو طالب کے خاندان میں ہے شہر سنے پیش کر رہا ہوں شہر سنے پیش کر رہا ہوں علی کا آ گیا وانس تو حشن تھائے گا علی کا آ گیا وانس تو حشن تھائے گا درست کر لو سفیتی ابھی کمان میں ہے درست کر لو سفیتی ابھی کمان میں ہے درست کر لو سفیتی دلود پڑھئی اپنے محمد آجا اللہ 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 ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا کے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے رے افلاق میں ایک شور ہے ماتوں کے حسر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم دل کھول کے روالے زینب سے ایک غیر دعا کے وہاں دل کھول کے روالے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کونتر سے شبیر کی ہمشیر غیر رونے کونتر سے دل کھول کے ہے دل کھول کے لئے کونتر سے کونتر سے آئیان موسیقی شفیر کو یاد آگئی خود اپنی سکینہ زینب کو حقایا گیا زینب کو حقایا گیا جبلا شبیر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کی خر سے جبلا شاہ نے اللہ ژی 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 اللہ علیہ وسلم 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 کہاں میں جہاں مرضی تدبر کر لے کوئی حائدہ جس مقام پر پروردگار دیکھئے الفاظ کا چناؤں یئسل لذین کفرو کافر معیوس ہو چکا ہے وہ دن اکملتو لکم دینکم میں نے دین کو تمہارے لئے کامل کر دیا اتمامتو علیکم نعمتی اپنی نعمت کو تم پر اتمام تک پہچا دیا وَرَزِدُ لَكُمِ الْإِسْلَامَ دِینَا اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین ہونا اس سے میں راضی ہو گیا تین مقامات اکمال اتمام اور رضا ایک ہی جملے میں پروردگار نے یہ تینوں کو استعمال کیا بعض لوگ یہاں پر آ کر بڑے ہی اتمنان سے کہتے ہیں کہ نہیں تقریباً اکمال اور اتمام ہر جگہ ایک ہی معنی میں ہے دین مکمل ہو گیا نعمتیں بھی مکمل ہو گئیں جبکہ یاد رکھئے گا possible ہے بعض جگہوں پہ جہاں پر اتمام اور اکمال ایک دوسرے کو سیننیم کے طور پر استعمال ہو جائیں ایک دوسرے کے سبسچیوٹ کے طور پر ان لفظوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن عربی فصاحت اور بلاغت ہی نہیں دنیا کی ہر زبان میں فصاحت اور بلاغت کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر سیننیمز کو کسی ایک جملے میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جائے تو پھر وہ سیننیمز نہیں رہتے ہیں بلکہ پھر وہ اپنے خاص معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اب کامل ہونے میں اور تمام ہونے میں کیا فرق ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ میں آئے کہ پروردگار اس معام کا فرما کیا رہا ہے دیکھیں کامل ہونا کسی چیز کا اور تمام ہونا عربی میں تمامیت کسی چیز کا ہم جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کامل کا معنی بھی پورا ہونا اور تمام کا معنی بھی پورا ہونا لیکن عربی میں ضریف سا فرق ہے وہ فرق کیا ہے میں نے عرض کیا کسی کنڈیشن میں کامل اور تمام ایک معنی رکھ سکتے ہیں لیکن سپیسیفک کنڈیشن میں ورنہ اصل میں دونوں میں فرق کیا ہے جب بھی کوئی چیز اپنے اجزاء اپنے کمپننٹس کے اعتبار سے پوری ہو جائے تو اسے تام کہتے ہیں تمامیت کسی بھی چیز کے کامپننٹس کا پورا ہونا یہ تمامیت کہلاتا ہے اسے کہتے ہیں تام ہونا اتمام کسی چیز کے کامپننٹس کو جمع کر دینا کون سے کامپننٹس کو جمع کر دینا جو اس کی اصل کے لیے کافی ہو جس کیا اس کا اصل ثابت ہو جائے اس کی اصل اگر ثابت ہو رہی ہے ان اجزاء پس باقی چھوٹے موٹے اجزاء کی تو ویسے ہی تمامیت میں کوئی اہمیت نہیں ہے مثلا آپ نے گاڑی کو تصور کیا تو گاڑی کے اندر گاڑی کی تمامیت کیا ہے اس کی ایک باڈی ہونی چاہیے چار اس کے اندر پیئے ہو انجل لگاوا ہو اس کے سٹیرنگ ہو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایک سیٹ کافی ہے اب اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ بھی گاڑی میں لگایا ہوا ہے اس کا گاڑی کے اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے گاڑی میں بہت کچھ نہ لگا ہو گاڑی گاڑی کہلائے گی کیونکہ پوری ہو چکی ہے پس یاد رکھئے گا تمامیت وہاں پر حاصل ہوگی جہاں پر وہ کمپوننٹ یعنی اگر گاڑی میں سے ٹائر نکال دو تو گاڑی کہلائے گی نہیں کہلائے گی سٹیرنگ نکال دو نہیں کہلائے گی انجن نکال دو نہیں کہلائے گی پس جو کمپوننٹ گاڑی کو گاڑی بنانے میں کافی ہیں جیسے ہی وہ پورے ہوں گے گاڑی کو تام یا تمام کہا جائے گا یہ تمامیت ہے کسی بھی شئے کے اجزاء پورے ہو جائیں اچھا میں نے گاڑی بنانے کے بعد اپنے گھر میں رکھ دی تو کیا فائدہ ہوا گاڑی کس لیے بنائی تھی گاڑی یہ اس لیے بنائی تھی تاکہ اپنے منزل اور اپنے مقصد تک حاصل کر سکو پہنچ سکو اپنے منزل تک پس اگر میں نے گاڑی اب تصور کی دیکھا گاڑی میں ہم نے بہت کچھ لگا لیا دنیا کی بہترین گاڑی جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے ہیرے جوڑ دیئے اس کے اوپر سونے کی پلیٹیں لگا دیں کیا کیا لگا دیا اور جا رہے تھے مثلا جوب کا انٹریو دینے اور راستہ میں کھڑی ہو گئے اب جتنا مرضی آپ نے اس کے اوپر پیشہ لگا دیا جتنا مرضی آپ نے اس کو ہمیں لفظ تھوڑے سے بدل دو اس کو فروعات کے ذریعے سے اور مستحبات کے ذریعے سے جتنا مرضی دلکش بنا دیا اگر منزل پر نہیں پہنچا رہی تو دیکھا رہے لہٰذا ظاہر کی زبائی سے دھوکہ مکھا رہے تمہاری گاڑی جیسی ہو منزل پر پہنچاتے گاڑی ہے اگر منزل پر پہنچاتے گاڑی ہے خوبصورتی اتنی مہم نہیں ہے پس کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اہم کیا ہے منزل تک پہنچا دے بس یاد رکھے کہ کمال کب حاصل ہوتا ہے جس چیز کو ہم نے بنایا تھا اگر ہمارا جو غائت اور غرص تھی ہمارا جو مقصد تھا ہمارا جو حدف تھا اگر وہ حاصل کر رہی ہے تو پھر کامل ہے پس آپ نے غور کیا اب غور کی جگہ دیکھیں تو کمال میں اور اتمام میں فرق کیا ہے جیسے ہی گاڑی تام ہوتی ہے کمال حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے حدف پر پہنچے گی تو کمال حاصل ہو جائے گا اب کمال حاصل تو ہو گیا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے جانا تھا آپ پہنچ گئے وہاں پر لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پہنچے مثلا گھر جانا چاہتے تھے گاڑی نے آپ کو گھر پہنچا دیا اور گھر پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا بھی چابی تو ملایا نہیں تو آپ کا پہنچنا مقصد حد ہو گیا نتیجے تک منزل تک آپ پہنچ گئے لیکن جو نتیجہ صحیح مانا میں حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ سمر آور نہیں ہوا اس میں نتیجے نے حدف نے خود حدف نے آپ کو نتیجہ نہیں دیا دیکھیں بعض اوقات حدف پر پہنچنا بھی اپنی جگہ ایک خود سے حدف ہوتا ہے صرف پہنچنا لیکن اگر پہنچنے کے بعد بھی اس حدف سے بھی کوئی نتیجہ لینا ہو تو پھر رضا کی منزل اس کے بعد ہو جاتی ہے آپ کا حدف حاصل ہونے کے بعد اس حدف نے اگر نتیجہ دیا تو پھر حدف تو پھر رضا کی منزل آئی گی اب اللہ نے تینوں لفظ استعمال کر دیئے کہا آج میں نے دین کو کامل کر دیا یعنی دین کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا آج اس کی غرض حاصل ہو رہی ہے ساتھ ساتھ میں نے نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا اور پھر یہ جو حدف ہے یہ بے نتیجہ نہیں ہے بلکہ جو اس کا نتیجہ ہے اب وہ بھی حاصل ہو رہا ہے چونکہ نتیجہ میری مرضی کے مطابق حاصل ہو رہا ہے نتیجہ مرضی کے مطابق ہو جائے اسی کیفیت کو کیفیت رضا کہتے ہیں پس آج جو بھی ہو رہا ہے اس میں یہ سب کچھ شامل ہے اب غور کیجئے کر دیکھیں حدف حاصل میں نے ایک مثال آپ کو دے دی گاڑی سے لیکن ایک مثال آپ کو اور دوں جو کہ میری گفتگو سے نزدیک ہے تام اور کامل انسان کی خلقت کو اللہ نے بیان کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ مومنون کی گیارہ نمبر آیت میں انسان کی پوری مادی خلقت کا ذکر کیا فرمایا ہم نے انسان کو بنایا نتفے سے نتفے کو علقے سے علقے کو مزغے میں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری اسٹیجز بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کو باقاعدہ ایک بشر کے طور پر بنا دیا یہ جب اس کے سارے کمپوننٹ پورے ہو گئے اب یاد رکھے گا انسان کے اندر بھی ایسے ہی ہے کچھ انسان کے کمپوننٹ ہیں جو کہ انسانیت کے لیے کامل ہوتے ہیں بہت سارے کمپوننٹ ایسے ہیں جو نہ بھی ہوں تب بھی انسان کہلائے گا انسانیت سے باہر نہیں جائے گا اب وہ کمپوننٹ جو انسان بنانے کے لیے پورے ہیں اگر وہ پورے ہو جائیں تو اسے ہماری زمان میں کہتے ہیں تام مل خلقہ یہ وہ ہے جس کی خلقت تمام ہو گئی ہے پوری ہو گئی اللہ نے یہاں تک پہنچانے کے بعد ایک سٹاپ لیا سٹاپ لینے کے بعد کہا سمہ انشانہو خلقا آخر اس کو ہم نے یہاں تک بنانے کے بعد اس کی ایک اور خلقت کا آغاز کیا پروردگاہ یہ جو بچہ ہے جب یہ تام مل خلقہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب یہ پورا بن چکا ہے تو پورا ہونے کے بعد نئی خلقت سے کیا مراد ہے اب سائنس نے جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ انسان جب یہ سارے مراحل تے کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح نہیں ہوتی لیکن ایک خاص منزل پر پہنچنے کے بعد جب وہ تام مل خلقہ ہو جاتا ہے تب اس کے اندر روح پھوکی جاتی ہے جب اس کے اندر روح پھوکی جاتی ہے اب اللہ نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا ایک خلقت ہو گئی جسم کے اعتباس دوسری خلقت کی مرحلہ کون سا ہے انشانہ جہاں سے اس کے اندر روح پھوکی اس کا مانعہ کیا ہوا اگر میرے گھر بچہ پیدا ہو جائے بلکل پورا مکمل کا مکمل لیکن اس کے اندر روح نہ ہو تو بچہ تو کہلائے گا نا اس کو کوئی بچہ کہنے سے انکار کر سکتا ہے ہو سکتا ہے وزن میں بھی زیادہ پیدا ہوا بچارہ لیکن اگر روح نہیں رکھتی تو پھر کیا ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے پیدا ہونے کے باوجود بھی کیوں بے فائدہ ہے اس لیے کہ اس کو صرف دنیا میں آنے کے لیے تو خلق نہیں کیا تھا اس کی خلقت کا ایک حدف ہے وہ حدف کیا ہے اللہ کی انسان کی خلقت سے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جب انسانوں کو خلق کیا ہے تو اب خلقت کا حدف کیا ہے کہ میری عبادت کریں غور کی جگہ میری عبادت کرنا یہ میرا حدف ہے پس انسان کا کام الخلقہ ہونا ایک مرحلہ ہے اسے کہتے ہیں تمامیت پیدا ہونے کے بعد روح کی سویدی ہے اس روح کے ذریعے سے یہ اللہ کی عبادت کرے گا پس یاد رکھے گا اگر روح انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جا رہی ہے تو اس کا مطلب انسان کمال کی طرف سفر کر رہا ہے اب کمال کی طرف سفر اس نے کر دیا لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تینوں مرحلے انسان کے لئے موجود ہیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لیکن عبادت کتنی کرے انسان کہ اللہ راضی ہو جائے یہی تو انسان کی پوری زندگی ہے کہ میں عبادت جب مجھے پیدا ہی کیا اب یہ عبادت روح کے بغیر ممکن نہیں ہے پس روح کا کام کیا ہے انسان کو اس کے کمال کی طرف لے کر جانا لیکن کمال کب حاصل ہوگا جب اللہ راضی ہو جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جس نے مجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا مجھ سے راضی کیسے ہوگا میں کیا کروں ایک راستہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی عبادت کرتا رہوں ساری زندگی عبادت کرتا رہوں اب اگر ساری زندگی عبادت کرلوں گا کیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا ساری زندگی عبادت کرلوں کیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا کہ نہیں تمہاری ظاہری عبادت سے نہیں ظاہر ہوگا اور اگر تم ساری زندگی عبادت بھی کرلو تب بھی اس کی عبادتوں کا حق ادا نہیں کرسک ہوگے تو پروردگار کیا کرو ساری زندگی عبادت کرلو کسرت عبادت اپنے پاس رکھو ہمیں کسرت عبادت نہیں چاہیے کیوں اس لیے کہ کبھی کبھار کسرت عبادت ہی انسان کے اندر غرور کا باعث بن جائے اور کیا ہوتا ہے غرور کا باعث بن جائے انسان بہت طبیل مدت عبادت کرنے کے بعد آخر میں سلپ ہو جائے آخری مرحلے میں کسی ایک بھی جگہ اگر سلپ ہو گیا کیا ہوگا ساری کی ساری عبادت ضائع ہو جائیں گی بہترین ایگزیمپل اللہ نے کس کی دی شیطان کی دی کئی ہزار سال عبادت کرنے کئی درجات کو حاصل کرنے کے بعد آخری منزل میں سلپ ہو گیا جانتے ہیں آپ آخری منزل میں کیا ہوا تھا ابھی تک عبادت اللہ کی کر رہا تھا کیا جس سجدے سے اس نے منع کیا اس نے یہ کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا یہ نہیں کہا تھا کہیں پر بھی یہ نہیں کہا تھا اس نے کہا تھا سجدہ تجھے ہی کرنا چاہتا ہو لیکن اس کو درمیان سے نکال دے یہ جو تُو نے درمیان میں کھڑا کر دیا آدم اس کو درمیان سے نکال دے باقی جتنے سجدے کروانے ہیں کروانے ہیں سجدہ تجھے کروں گا تیری عزت کی قسم کھاتا ہو تیرے جلال کی قسم کھاتا ہو یہ سب کہا اس نے کہا اس کو درمیان سے نکال دے بھائی یاد رکھنا عبادت میں اگر اتنی سی بھی منمانی کی تو پچھلی ساری ضائع ہو جاتی ہے اتنی سی منمانی اللہ کو منع نہیں کیا تھا سجدہ کرنے سے کہا تھا بس اس کو نکال دے تو یاد رکھنا نہ اپنی مرضی سے نکال سکتے ہو نہ اپنی مرضی سے ڈال نہ اپنی مرضی سے نکال سکتے ہو نہ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہو نماز صرف اتنی پڑھنی ہے ویسی پڑھنی ہے جیسی معصوم نے پڑھی پس دلائل لانا شیطان کا کام ہے امام کے پیچھے چلنا مسلمان کا کام ہے نماز دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتی نماز صرف معصوم کے عمل سے ثابت ہوگی کوئی ایک معصوم پڑھتے ہم پڑھنے کے لیے تھے ثابت کر دو کسی ایک صحیحی روایت سے لہذا عزیزان امن پس غرض حاصل ہونا اب مرحلہ کیا ہے خلق بھی کر دیا عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن پروردگاہ تو راضی کیسے ہوگا فرمایا مجھے کسرت امن نہیں چاہیے تمہاری روح کا کامال یہ ہے کہ میرے لیے خالص ہو جائے تم خلوص کے ساتھ تھوڑی سی بھی کرو گے میں قبول کر لوں گا کیوں؟ اس لیے کہ وزن میں امن کے اندر وزن کسرت سے نہیں آتا خلوص سے آتا ہے امن میں وزن کسرت سے نہیں آتا کس سے آتا ہے؟ خلوص سے آتا ہے خلوص سے لہذا یہ شبہ قدر میں ہے جو دعائیں اتنی بہت سارے بیان کی گئی ہیں میں کیونکہ شبہ قدر کے بھی ہیں یہ جو اتنی بہت ساری عبادات بیان کی گئی ہیں عزیزان امن یہ ان کے لیے ہیں جو سارا سال اس سے کم عبادات انجام دیتے ہیں جو اس سے تھوڑی سی کم انجام دیتے ہیں ان کے لیے وہ ساری ہیں میں نہیں سمجھا سکا شہرہ سا دیکھئے جو پوری سال مسلسل بہت ساری عبادات کرتے رہے ہو یہ جو شبہ قدر کے سارے اعمال ہیں یہ ان کے لیے ہیں ہمارے مجھ جیسے گناہگار کے لیے جو کہ عشاء کی نماز بھی بڑی تیزی کے ساتھ پڑتا ہے کہ یادی نہیں رہتا تھوڑی دیر کے بعد کی عشاء پڑھی بھی تھی یا نہیں پڑھی ہم جیسوں کے لیے اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کسی ایک چیز کو کسی ایک چیز کو تمام تر توجہ کے ساتھ انجام دیں سارے عامال بہت سارے کرنے کے بجائے کوئی ایک آدھ عمل جو آپ کو لگے کہ آپ کے قلب کو خدا کی طرف لی جا سکتا ہے بس اس کو پکڑ دیں اس کو پکڑ کر اس کو اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ پوری شبہ قدر میں کوئی ایک سجدہ انجام دیں لیکن وہ سجدہ آنسوں کے ساتھ ہو وہ سجدہ اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ ہو تو ہو سکتا ہے وہی ایک سجدہ آپ کو شبہ قدرہ پا کر دے اور مجھ جیسے جو سو سو رکعتیں پڑھتے رہتے ہیں یہ نہیں پتا لگتا کہ پچھلی رکعت میں کیا پڑھا تو یاد رکھے گا خلوص کتنا کتنا وزن ڈال سکتا ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اشارہ کر کے جاؤں گا خلوص کتنا وزن ڈال سکتا ہے کہ عمل عبادی پلک جھپکنے کا ہو آپ میری طرف متوجہ نہیں ہوگا پلک جھپکنے کا سکلین کی عبادت سے حضر ہو جاتا ہے پہ خلوص ہی ہے نا علی کی ضربت میں خلوص ہے نا خلوص ہے یہ خلوص ہے ورنہ ضربت تو پلک جھپکنے کا عمل تھا عمل کا ظاہر پلک جھپکنے کا تھا وزن سکلین کی عبادت سے زیادہ افضل تھا لہذا لہذا یہ جو صاحبِ ابن الحدید کا نام آپ نے سنا ہوگا جس نے نحج البلاغہ کی شرح لکھی ہے ابن الحدید کا استاد ہے ابو الحزیل ابو الحزیل سے آ کر کسی نے سوال کیا کہا کہ بھئی علی علیہ السلام افضل ہے یا فلان صحابی زیادہ افضل ہے اب آپ متوجہ ہو جائے گا خود سے کیونکہ آپ کو پتا ہے حالات کیا ہیں جب ابو حزیل سے سوال کیا کہ بھئی فلان صحابی افضل ہیں یا مولا کائنات تو اس نے ایک مطلبہ تعجب کی نگاہ ڈالی سوال کرنے والے پر اور تعجب کی نگاہ کر کے کہا تمہارا کیا خیال ہے کیا جن کا تم نام لے رہے ہو کیا یہ سکلین میں شامل ہیں کیا تم ان کو سکلین سے باہر نکال رہے ہو کہا نہیں یہ سکلین میں شامل ہیں کہا اور باقی صحابہ کہا سب کے سب شامل ہیں سکلین تو آدم سے لے کر آخری زمانے تر جو بھی آئے گا سب اسی میں شامل ہیں کہا یہی نہیں اس طرف بھی شامل اس طرف بھی شامل جہان کے سارے عابد شامل کہا جب سب مل کر علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکے تو تم نے جرات کیسے پیدا کر لی کہ کسی کو خود حدی سے مقابلہ کراؤ کہا یہ جرات تمہارے اندر کہاں سے آئی ہے جب سکلین مل کے علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے خود علی سے کسی کو مقابلہ کرانے کے جرات تم نے کہاں سے پیدا کی اب غور کیجئے گا پروردگار نے دین کے اکمال کی بات کی یعنی کیا آج وہ چیز ہا رہی ہے جو دین کو اس کے کمال تک پہنچانے کا باعث بنے گی اور صرف کمال تک پہنچانے کا باعث نہیں بنے گی بلکہ دین کو ایسا بنا دے گی کہ اللہ بھی دین سے راضی ہو جائے گا جب اللہ اب دونوں چیزیں ہو گئیں کمال کی سمجھنا آ جائے گا رضا بھی سمجھنا آ جائے گی لیکن اتمام تو علیکم نعمتی اس درمیان میں اتمام نعمت کا دین سے ربط کیا ہے یہ بھی تو سمجھنا ضروری ہے بھئی دین کامل ہو رہا ہے سمجھ میں آ گئی اور دین کے کامل ہونے کا لفظ کمال کیا سمجھا رہا ہے لفظ کمال ان تمام لوگوں کا جواب دے رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس مراد اسی آیت میں موجود کچھ احکام ہیں کسی نے کہا کہا اسی آیت میں موجود کچھ احکام ہیں کسی نے کہا کہ حج کے کچھ مسائل تھے وہ بیان کیا کسی نے کچھ اور احکام نہ کر ذکر کیے تو کچھ تو عربی عدبیات کا خیال کر لو عربی عدبیات کی ابتداء یہ بتا رہی ہے دین کی تمامیت حاصل ہو چکی تھی اب کمال کی بات ہو رہی ہے دین کے اجزاء مکمل ہو چکے تھے آج جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ دین کے اجزاء سے متعلق نہیں ہے دین کو اس کے حدف تک پہنچانے کی بات ہو رہی ہے لہذا خود لفظ اکمال یہ بتا رہا ہے کہ احکام نہیں ہیں یہ مسئلہ احکام سے مربوط ہو ہی نہیں سکتا لیکن اتمام نعمت کا دین سے کیا رفت ہے دین کے اکمال سے اور اس طرف دین کی رضا سے خود نعمت کا کیا رفت ہے نعمت کا رفت یہ دیکھئے جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی بھی نعمتیں ہیں فرمایا فما بکم بنعمت فمن اللہ کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو اور کتنی نعمتیں ہیں انت عد نعمت اللہ لا تحصوها تم اگر چاہو بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے خدا جب ہم تیری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے تو پھر اتمام نعمت کا معاہ کیا ہے یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے جو نعمتیں شمار میں ہی نہ آسکے میں تھوڑا سا دہراؤں دیکھیں جو کمپوننٹ آپ گن ہی نہ سکیں ان کمپوننٹس کے مقابلے پر میں کہوں کہ میں نے نعمت تمام کر دی تو یہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ وہ کون سا کمپوننٹ ہے کہ جس کے آنے کے بعد گویا ساری نعمتیں تمہیں مل گئے دیکھیں میں پھر سے تھوڑا سا دہراؤں تمام ہوتا ہے کب تام اس وقت ہوتا ہے جب تک اجزاء باقی ہوں اگر اجزاء پورے نہ ہو کمپوننٹ پورے نہ ہو تو عربی میں اس کو تمام نہیں کہا جا سکتا اللہ اپنی نعمتوں کے لئے کیا کہہ رہا ہے اِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهُ لَا تُحْسُوحَا اگر تم میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے پس پروردگار ہم تو تیری نعمتوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے آج وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کو نہ کر تو یہ کہہ رہا ہے اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ میں نے اپنی نعمتوں کو بھی تمہارے اوپر تمام کر دیا تمام کا کیا معنی ہے تمام کا معنی یہ ہے کہ اب جس بھی چیز کو نعمت کہتے ہیں وہ تم تک پہنچ رہی ہے ایسے یہ نا تمام کا معنی کیا ہے سارے کامپوننٹس تمام کا معنی ہے سارے کامپوننٹس کامپوننٹس کا پورا ہونا اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آج جو نعمت تمہیں دے رہا ہوں اَتْمَمْتُو اس نعمت کے ذریعے سے میں اپنی تمام نعمتوں کے کامپوننٹس کو پورا کر رہا ہوں فروردگار ہم تو گن نہیں سکتے اب اس نعمت کا معنی کیا ہوگا اس نعمت کا معنی یہ ہوگا اگر یہ نعمت تمہیں مل گئی تو اس کا مطلب یوں سمجھ لو ساری نعمتیں مل گئی اور اگر یہ نعمت نہیں ہے یہ نعمت نہیں ہے تو جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ نعمت نہیں ہے زحمت ہے تو وہ جو فرمائیں اب فرق سمجھ میں آ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہوئے یہ چیز یہ چیز اگر ہے یہ چیز ہے تو نعمت ہے اور اگر نہیں ہے تو عربی میں کہتے ہیں نقمت ہے قاف لگا دے عین ہٹا کے قاف لگا دے نعمت نہیں ہے نقمت ہے نقمت یعنی عذاب ہے عذاب ہے عذاب ہے لہٰذا ایک شیر آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں تاکہ شاید بالکسو تمہیں آجائے دیکھیں ہمارے بدن میں ہر چیز نعمت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہر چیز نعمت ہے ہر چیز نعمت ہے لیکن میرتقی فرماتے ہیں استاد آپ جو عدب کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرتقی عدب میں عردو کے استاد کا وہ لیول ہے کہ بڑے بڑوں نے عرضو کی کہ ہم میرتقی جیسے ہو جائیں اب عدب کی گفتگو نہیں ہے والنہ بہت سارا کچھ حر سکتا تھا میرتقی صاحب کا ایک منقبت ہے مولا کائنات کی شان میں اس کا ایک جملہ بتا رہا ہوں ذہن میں رکھئے گا یہ نعمت ہے تو سب کچھ نعمت ہے یہ نعمت نہیں ہے تو ہر نعمت کیا ہے نقمت ہے وبال ہے تکلیف ہے بلا ہے کہتے ہیں جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا ہر بال اس کے تن پہ ہے موجد وبال میرتقی نے اتممت علیکم نعمتی کو سمجھا دیئے میرتقی کو سمجھ میں آگیا تھا اتممت علیکم نعمتی کیا ہے جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا ہر بال ہر بال اس کے تن پہ ہے موجد وبال کا پس یاد رکھے گا اگر یہ نعمت ہے تو باقی نعمتیں نعمت ہیں اگر یہ نہیں ہے تو باقی نعمتیں کیا بن جائیں گی نقمت بن جائیں گی وبال بن جائیں گی بلا بن جائیں گی پس یہ نعمت پہ یہ نعمت کونسی ہے کیا یہ نعمت وہی ہے جیسے ہم گن نہیں سکتے نہیں اب یہ نعمت مہم ہے اسی نعمت کے لئے فرمایا ثم لَتُسْأَلُنَّ يُوْمَئِذِنْ عَنِ النَّئِينَ پس یاد رکھو تم سے حتماً حتماً سوال کیا جائے گا قیامت کے دن ایک خاص نعمت کا آ کر سوال کیا کسی نے کہا مولا وہ خاص نعمت کیا ہے جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا امام نے کہا تو نے کیا سوچا اس نے کہا مولا یہی بہت ساری نعمتیں جو ہیں انہوں نے کہا امام نے فرمایا پروردگار اس سے بہت بزرگ ہے کہ اس نے اپنے بندے کو جن چیزوں کا محتاج بنایا ہے انہی چیزوں کو عطا کر کے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس سے بہت بزرگ ہے یہ یاد رکھنا وہ نعمت اگر مل گئی تو اس میں سے کسی کا بھی سوال نہیں ہوگا وہ نعمت اگر مل گئی تو ان میں سے کسی کا بھی سوال نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے بغیر گئے تو ہر چیز کا سوال پھر ہر چیز کا سوال ہوگا پھر ہر چیز کا سوال ہوگا لہذا فرمایا کہا کہ وہ نعمت جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہے حتمن حتمن تم سے سوال ہوگا کہا مولا آپ بتائیے پھر کہا کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کا حتمن سوال ہوگا امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ ہم اہلِ بیعت کی ولایت ہماری ولایت ہے امیر المؤمنین کی ولایت ہے کہ جس کا حتمن سوال ہوگا بس اب سمجھ میں آیا ولایت علی وہ نعمت ہے کہ جو تمام نعمتوں کا اتمام ہیں اب ان تمام چیزوں کو ذرا جوڑیے ان تمام چیزوں کو آپس میں جمع کیجئے کہ ایک ہی دن میں نعمتیں تمام ہو جائے ہیں دین اپنے کمال کی منزل پر پہنچ جائے اور ایسے کمال کی منزل پر پہنچے کہ اللہ ہم اس سے راضی ہو تو یہ ولایت علی کی نعمت غدیر میں اس جملے کے ساتھ تمام ہوئی کہ جیسے ہی نبی نے کہا من پر تو مولا ہو فہازہ علیش المور پس نسب ولایت امیر المومنی مورا کائنات کی ولایت کا نسب یہ وہ نعمت تھی کہ جس کو اللہ نے تمام کر جائے یعنی کیا اب باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں اب جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں بن جائیں گی اگر ولایت علی کے ساتھ ہو لیکن اگر ولایت علی کے بغیر ہو تو جس جس چیز کو تم نعمت سمجھ سکتے ہو قیامت کے لئے وہی تمہارے دیلے باباد ہوگی وہی تمہارے لئے مسئبت ہوگی لہذا آپ غور کیجئے اس کا معنی کیا ہوا دین کامل ہو گیا تھا تمام احکام بتا دیئے تھے سارا کچھ مکمل کر دیا تھا پیغمبر نے اتمام تک پہنچا دیا تھا لیکن اب اس دین کی گاڑی کو اس کی منزل تک پہنچانے والی قوت درکار تھی دین مکمل ہو گیا میں تھوڑا سے الفاظ تبدیل کرتوں مثال بدل دوں دین غدیر کے دن اس بچے کی معنی تھا جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے ابھی پیدا ہوا ہے کیوں؟ اس لئے کہ جب تامل خلقہ ہو گیا اس کے سارے اجزاء کامل ہو گئے تو دین کامل ہو گیا اس بچے کے معنی ہو گیا جو تامل خلقہ ہے مکمل بچہ ہے اور غدیر کے دن وہ پیدا ہونا ہے اب جیسے ہی پیدا ہوا اب اگر اس کے اندر روح ہوگی تو بچے کی طرح سے بچہ جب تک روح نہیں ہوگی کمال حاصل نہیں کر سکتا اپنے مقصد تک نہیں جا سکتا لہذا غدیر کا دن بظاہر وہ دن ہے کہ جس دن اسی دین کے بدن کے اندر روح پھوکی گئی ہے اب یاد رکھے گا جس نے غدیر سے غدیر سے وہ دین اٹھایا جس میں بلایت علی نہیں ہے وہ وہ دین لے کے جا رہا ہے جو مردہ بچے کی معنید ہے جو مردہ بچے کی معنید ہے اور جس نے دین لیا بلایت کے ساتھ وہ نبی سے زندہ دین دے کر گیا لہذا زندہ دین چار آدمیوں سے شروع ہوا تھا آہ چالیس کروڑوں میں جب تین ہو گئے اور مردہ مردہ دین کا جنادہ ہے جو لوگوں کے کندھوں پہ نظر آ رہا ہے دفنانیں کی جگہ نہیں مل رہی ہے یہاں دا یاد رکھے گا یہ جو اتنا تعافن آتا ہے یہ اس لیے آتا ہے کہ چودہ سو سال سے مردہ جسم سے لٹے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا کچھ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنا تعافن زیادہ ہو جاتا جائے گا اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اسے دفناؤ زندہ دین تلاش کر رہے ہیں لہذا ولایت امیر المؤمنین ولایت امیر المؤمنین وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کا تمام نعمتوں کا لہذا جہاں کہیں پر بھی ولایت امیر المؤمنین ہے وہاں پر نعمت نعمت کا معنی پیدا کرتی ہے وہاں پر نعمت کہلاتی ہے لیکن جہاں ولایت امیر المؤمنین نہ ہو وہاں پر وہی نعمت نقمت بن جائے گی لہذا قیامت میں کفار سے اتنی شدت سے سوال کیوں ہوگا اس لیے سوال ہوگا کہ ہر وہ نعمت جو بلایت امیر کے بغیر ہے لہذا کل آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کل آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ یہ جو نصب ہے اس نصب ہے یہ جو پیغمبر نے اس مقام پر لاکر کہا من کنت مولا فہاز علی جن مولا اس سے پہلے ایک جملہ اور ہے جو مولا کہہ چکے ہیں یا علی انت منی و انا منکا یا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں کل ارز کروں گا کہ یہ منیت کی سنت کے بغیر یہ انیت کی سنت کے بغیر یہ مرتبہ حاصل ہو نہیں سکتا یعنی جس کو پیغمبر نے اس مرتبے پر لگایا ہے اس کا اس منزل پر فائض ہونا ضروری ہے اس کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا لہذا نصب بلایت امیر المومنین کہ جس کے لیے اب آپ خور کیجئے کہ دین جناب حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوگا حضرت خاتم تک اپنے مکمل کے انتظار لیکن بس اب ایک آخری مرحلہ آرز کرو اپنے مکمل کے انتظار دین اپنے مکمل کے انتظار میں تھا لہذا لہذا اب یہاں پر دین کو مکمل کہا تو پروردگار یہ نعمت بھی تو شاید آخری نعمت ہے یہ نعمت بھی تو مکمل نعمت ہو سکتی ہے تو یہاں پر تُو نے اتمام کیوں کہا کہا اس لیے شاید اتمام کہا ہے کہ خود نعمتِ ولایت نعمتِ ولایت شروع یہاں سے ہوئی ہے لیکن نعمتِ ولایت کا مکمل وہ ہے جو پردہِ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے نعمتِ ولایت کا مکمل وہ ہے کہ جو پردہِ غیبت میں بیٹھا ہے جیسے ہی وہ مکملِ نعمتِ ولایت آئے گا دین پر اللہ کی نعمتیں بھی اپنے کمال تک پہنچیں اور پھر اسی کے اعتبار سے دین اپنے کمال اور پھر اللہ کی رضایت کے مقام پر پہنچے گا لہذا عزیزہ نے من جس کسی نے بھی جس کسی نے بھی غدیر سے اس ولایت کو حاصل کر لیا اس کے لئے خط میں رسالت کبھی بھی مسئلہ نہیں بنی کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے نبی تمہیں ان میں سے کسی کے مرد کا باپ نہیں بنایا اس کا نہیں بنایا مارد تمہیں ٹھیک ہے اس کا نہیں بنایا مردوں کا باپ نہیں بنایا لیکن تم خاتم النبیجین ہو چونکہ خط میں نبوت کو خط میں رسالت کو انجام دینا تھا لہذا اللہ نے پیغمبر کو پیغمبر کے سلو سے بیٹے عطا نہیں کی کہاں سے کیا رکھیے گا میں نے اس کیا کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سرز کروں گا کہ یہاں پر آ کر مرحلہ صرف یہ ہے کہ جس کسی نے بھی ولایت کو لے لیا اب لازماتا ہے ولایت اور عبابت کو لینے کا معنی کیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی لہذا ان کو تحریک ختم نبوت چلانے کی ضرور ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہا مولانا ہمارے آپ جو شیعہ علماء ہیں وہ اس جگہ پہ زیادہ آگے نظر نہیں آتے آپ لوگ زیادہ سامنے نہیں آتے کہ آپ کا ختم نبوت پر اعتقاد نہیں ہے میں نے اس کو صرف اتنا سا جواب دیا میں نے کہا ہمیں ختم نبوت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو نحری کے چلا رہے ہیں ان کے لیے نہ اب ثابت ہوا ہے نہ تک ثابت ہوا ہے لہذا یہ تمام جب بھی اس طرح کے مسائل پیش آئے جب قادیانوں کی طرف سے مسئلہ آیا تھا تو قادیانیوں کو کافر ثابت کرنا اور ختم نبوت کو ثابت کرنے کی آخری دلیل اور سب سے دازے دلیل غدیر کے ذریعے سے غدیر کے ذریعے سے وہاں پر ثابت کیا گیا تھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی تم سے دین نہیں بچ رہا ہوتا تم ولایت کا فہر رہنے سے دین ولایت کے بغیر باقی ہی نہیں رہ سکتا ہم اس لئے تحریکیں نہیں چلاتے کیونکہ ہمیں کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سے زیادہ ختم نبوت کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا اور یاد رکھے گا اسی وجہ سے آپ کی یاد رکھے گا ہمارے ہاں ہمارے ہاں کبھی تقریبا بہت ریئر ہے ہمارے ہاں نبوت کا مسئلہ کبھی ثابت نہیں آیا کیوں نہیں آیا اگر کوئی ہمارے درمیان میں کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کر بھی دے تو خود بخود جھوٹا ہو جاتا ہے کیوں اس لئے کہ اب ہم امامت کے دور روچے رہے ہیں لیکن اب یاد رکھے گا جیسے جیسے دور نزدیک آتا جائے گا ویسے ویسے جھوٹے مہدیوں کا معاملہ بھی شروع ہو جائے گا وہ بھی اٹھے گے جو جھوٹے مہدی ہونے کے دعویٰ دار کریں گے لہذا یاد رکھنا جس طرح سے امامت اور ولایت امیر المؤمنین محافظ ہے ختم نبوت کی اسی طرح سے ولایت فقی محافظ ہے امامت امام مہدی کی بارہ اماموں کی امامت کی محافظ ولایت فقی ہے جو امام کے بعد ولایت فقی مراجع کی اور دین کی اس غہدہ اور اس کی ولایت کا قائل ہو گیا اب اس کو امام کا انتظار کرنا ہے امام کہیں اور سے لے کر نہیں لہذا جزا نے محافظ یہ ولایت یہ ولایت کا مقام وہ ہے آپ جا کر تاریخ میں دیکھ لیں غدیر کے اوپر کیونکہ یہ مفصل بحث اپنی جگہ پر رہ جاتی ہیں غدیر ایک مفصل بہت مفصل موضوع ہے غدیر میں اور بہت کچھ ہے ہوا ہے لیکن یقینا ہمارے پاس ان مجالے سے ان مختصر موقعوں پر بات صاحب غدیر اللہ ما امینی نے غدیر جو کتاب لکھی ہے دس یا بیس جلدیں مختلف اس کی وہ چاپ ہیں بیس جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس میں غدیر کا کوئی گوشہ اللہ ما امینی نے چھوڑا نہیں کوئی گوشہ نہیں چھوڑا لیکن بس یہاں پر ایک رب دے رہا ہوں اور پھر بات پا آگے پا اللہ ما کو ایک جگہ دعوت دی گئی براظرانے اہل سنت کے ہی کوئی اچھ لوگ تھے تو آپ نے یہ کہہ کر دعوت کو رب کر دیا کہ آپ لوگ بحث اور مباحثہ کرتے ہیں بات نہیں مانتے ہیں اور میں ایسی مجالس میں جس میں مجادلہ ہو کوئی بات سننے والا نہ ہو ایسی مجالس میں شرکت نہیں کرتا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم آپ سے کوئی بحث نہیں کریں گے ہم بس چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں جب انہوں نے بہت یقین دلایا اللہ ما چلے گئے اب بیٹھنے کے بعد کیا ہوا یہ جو سنت ہے یہ جو آپ آج کل دیوی پہ دیکھ رہے ہیں یہ پرانی ہیں عالم بلالو اور بلالنے کے بعد کوئی شوشہ چھوڑ دو یہ پرانی ہیں پہلے یقین دلاتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ چھوڑتے ہیں چھوڑنے کے بعد سارے مل کر پل جاتے ہیں یہ پرانی رویش ہے یہ آج کی نہیں ہے یہ بہت پرانی ہے تو کیا کیا یہی کیا کہ علامہ کو بلا لیا کھانے تک تو چپ رہے کھانے کے بعد کہنے لگے اچھا نہیں لگتا کھانا کھایا جائے خالی اور کوئی بات نہ ہو علامہ سمجھئے کہ کیا ہونے والا ہے کہا اچھا جی کیا کرے کہا بھئے ہر کوئی ایک ایک حدیث سنا دے تاکہ محفیل و برکت ہو جائے اب آپ کو معلوم ہے کون کون سی حدیثیں سنائی گئی ہوں گے علامہ بھی برداشت کرتے رہے کرتے رہے علامہ کے اوپر بات آئی علامہ نے کہا بھئے آپ تو جو آپ نے کرنا تھا کر لیا اب مجھے بھی جب آپ نے سب کچھ کر دیا ہے تو مجھے اب جواب دیں کہا کہ آپ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں کہ جناب سیدہ سلام علیہ علیہ سیدہ نسائل اہل الجنہ ہے ولایت کی مدافعہ سمجھنا چاہتا ہے اسی ولایت کی پہلی مدافعہ پہلی مدافعہ اسی ولایت کی کہا ہاں جی ہمارے ہاں ثابت ہے کہا اس کا مطلع حکمان جنت میں جائیں گی کہا حکمان کہا بلکہ آپ کے پاس تو یہ روایت بھی موجود ہیں جس سے ساطمہ راضی اس سے اللہ راضی کہا ہاں جی یہ بھی ہماری کتابوں میں ثابت ہیں کہا میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا ہے تیسرا اور آخری سوا یہ بتائیے آپ ہی کہ ہاں یہ حدیث بھی ثابت ہے جو کوئی مر گیا لیکن اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرا کہا یہ بھی صحیح سنت حدیث ہے کہا بس اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا تو سب سے سوال میرا یہ ہے کہ جناب سیدہ کا پیغمبر کے بعد امام بتا لو اپنی ہی کتابوں سے ثابت کر دو کہا جو فاطمہ کا امام ہے وہ ہی ہمارا امام ہے ایسی مدافعہ ہے میری بی بی اور یہی وجہ ہے عزیزان میں مولا ایک کائنات سر شکافتہ ہے ایک پورا دن گزر چکا ہے شکافت بھی گہرا ہے اور تلوار کے اندر جو زہر استعمال ہوا وہ بھی بڑا شک بیٹے مولا ایک کائنات کو کسی طرح سے اٹھا کر گھر پہنچے ہیں آپ جانتے ہیں بیٹے گھر پہنچے ہیں علی علیہ السلام پورے راستے اپنے بیٹوں کو حوصلہ دیتے ہوئے ہیں لیکن جیسے ہی گھر پہنچے ہیں اور جناب زینب نے اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا ہے جناب زینب ایک مطبع تڑھا کر مولا ایک کائنات سے لپٹ کر دو جائے ہیں تمام راوی یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک علی جو بیٹوں کو چھپ کر آ رہے تھے زینب کا گریہ علی سے نہیں دیکھا گیا زینب کا گریہ نہیں دیکھا گیا یہاں جناب زینب رو رہی تھی وہاں خود علی دھاڑے بار بار کر رو رہے تھے میں کہوں گا مولا ابھی تو بی بی نے تمہارے سر نہ صرف ایک شگاہ دیکھا ہے ابھی تو بی بی نے تمہارے سر و صورت کو خون میں دیکھا ہے اور یہ منظر دیکھ کر اگر زینب سے اپنی آہوں کو روکا نہیں گیا تو تم سے زینب کا رونا دیکھا نہیں گیا یا علی اگر گیارہ محرم کی صبح آپ کربلا کی سرزمین پر ہو دیکھے اور زینب حسین کی لاز کو دیکھ کر جس طرح سے طرف طرف کا دو نہیں دی خدا جانے آپ حسین فینب کا کریئر کہہ سکتے ہیں بڑی دیر تک مولا اپنی بیٹنگ اتنے میں میرے مولا نے امام حسن مجدبہ نے حکیم کو بنا دیا حکیم نے آ کر ایک مرتبہ جرزہم کا رمال کھونا زخم کا مبائنہ کیا ایک مرتبہ پر سلس امامہ کو اتاہ دیکھے مہدبہ میں حسن مجدبہ دیکھا مولا میں زخم کو تو سیدھوں گا لیکن یہ زہر بڑا خطرنات اتنی ہی دیر میں زہر سرائط کر چکا ہے میرے مولا نے کہا پھر بھی کوئی دوا تو تجریز کر دو کوئی ایسی چیز بتا دو کہا مولا کے ساری کیفیت میں مولا کو جتنا دودھ ملا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دودھ ملائیے گا بس ازادہ دو راتیں گزر گئی تھی علی کو دو راتیں گزر گئی تھی وہ یقین بچے مولا ایک اینہ رات میں جن کے گھروں میں جا کر ان بچوں کو حضہ پہتایا کرتے تھے جب دو دن تک آپ سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں آیا کوفہ کے یتیم ایک منطبہ بے چین ہو گئے اپنے اطراف میں معلوم کرنا شروع کیا بلاخر انہیں پتہ لگا جو تمہیں رات میں آ کر پیار کرنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ امیر مومینین علی علی علیہ السلام تھے بچے دوڑے دوڑے گھر تک پہنچے تھے مرک کسی نے بچوں کو بتایا اور بتا کر کہا کہ کسی نے مولا کو کہا ہے کہ دودھ ملاو جتنا دودھ ملاو گے اپنا غیر ہوگا ارے چھوڑے چھوڑے بچے دوڑتے ہوئے اپنے گھروں میں گئے اپنے پوزوں میں دودھ لے کر مولا ایک اینہات کے درمازے پر آگئے ہیں ایک منطبہ مولا حسن سے کہا مولا ہم دودھ لے کر آئے ہیں ہمارے مولا کو پھلا دیدے ہیں شاید کچھ بانا ہو جائے میں کہوں گا یا علی یا علی یہ آپ کا نصیب ہے کوفہ میں آپ کو دودھ کی ضرورت لگی تو بچے آپ کے لیے کوزوں میں دودھ لے کر آگئے لیکن ایک علی حسین کے ہاتھوں پر کربلا میں اپنی سوکھی زمان اپنے سوکھیں اوٹوں پر پھلا رہا تھا ہم سائے گئے تھے آرے دودھ چھوڑو اسے تھوڑا سا پانی پیلا دو خدا جانے کتنے شاید کرتے ہیں اُس آری کو تین شیطا آرے دودھ چھوڑا سا پانی پیلا 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 دودھ چھوڑا سا پانی موسیقی